ماشاءاللہ تکریب دا افتقام ہوئے جنابری ترائے وجہے ترسا آؤ ساڑھے ترائے وجہے ایک غلط چی نہیں ہمیشہ دوے روٹین بنا رہا ہو کہ جیڑا اعلان ہو جائے اور سلان تو کم کم بہت نوم سوکے دے تاکہ جتنا جلدی آسو اللہ دیئے رامتان دے حق دار بنوئے شو اللہ دیئے امیدوار بنوئے شو اللہ داری رامتان دے اور آئے تو سو بیٹھے ہو جیڑے آئے بیٹھے ہو ہوتا اکتے آ جاؤ تاکہ تاڑا اس نورانی محفل چامنوی بہت بڑا بیس برکت ہے اور جیڑے آن دے اعام بندے نہیں ہوندے ایک خاص بندے ہوندے اے محبوب کی محفل کو محبوب سجاتے ہیں آتے ہیں وہی جنہیں سرکار بلاتے ہیں اور سرکار دے سردے آئے باتے ہوتے پھر پیچھا ہٹ کے بیٹھے ہو علماء دے بیان سنو ناد خانی سنو اور حافظ قرآن دے تلابات سنو اور ہیک بیدے جیڑے لوگ آئے بیٹھے ہیں انا در بھی کھو کہ کیڑے جناولی بختہ والے آئے بیٹھے ہیں ہر بندے دے بختہ چنیز میں سے چاہنا آپ کو آپ کو مقدنہ دی ہوندی ہے آئیاں دائیاں ہزارہ سی مکہ دے والے ہیں یعنی ڈاک کی قدم نہ سکتی سی چاہتے ساہتے 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 ہیں چاہتے ہیں کام آئے ہیں تو دوست ایسا سے بختانے بڑھو مختان بختوں اپڑے پیچھو بھگا جاؤں اپنی روزنے چین کرو تبدیل کرو ایسے پر ڈالے چاہ جاؤ تاکہ جلسے دی کاروائیدہ آغاہ تا ہو چکا تلاوہ دے قرآن مجید ہو چکی اور ناد خانیوں سے انشاءاللہ اس طبعہ اور رمضہ بیانوں سے جلدی جلدی اپنے آپ انہوں اس پر ڈالے چھادر کرو سبان اللہ جیتے راضی پاک خدا ہو گئے جیتے راضی پاک خدا ہوگئے او فرض قدا پہ رمین جن دے اللہ یا پیار محمدی مکے وکر صدا پہ رمین تجڑ جامل شہر مدینہ نو راہ کمر صفا پہ رمین ساری عمر ملاد منائی رکسہ میرے بہت ویسا پہ رہا ہے ساری عمر ملاد منائی رکسہ میرے بہت ویسا پہ رہا ہے مہین جی قیم دے سامنے محمد رمضان جی تے دوے ناظ کاتران میڈ پڑسے نی پانی میڈ پڑسے مہین جی بولیت راہاں میرے بہن دوستو سلامنے ملاد من آوانا لدی خیروہ کے آوانا لدی خیروہ درود پاک درود پاک جی نان درود پاک مٹھا لگا جی نام نال آجا سل اللہ علیہ قیام یا رسول اللہ سلام علیہ قیام سلام علیہ قیام سلام علیہ قیام سلام علیہ قیام موسیقی 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 دلودہ پار حضور دلودہ سلام علیکہ یا رسول اللہ سلام علیکہ یا حبیب اللہ اے برکت ہے اس سوڑے ہی آج گھر گھر میں ٹمینا دے کیا عرش ہوتے کیا فارش ہوتے مابوب میں ٹھے دیا دے ایک گھر گھر میں ٹھے گھنی آئی پر مومن نادل شادے گل شاد جتاں ملا دو ہمیں اوہ سمجھی گھر آبادے بکھتا سجم کو کوئی پروا نہیں سرکار کو ڈے ریکھ کے رنگ گئیاں ممتا را دے حل ماں چمنی ہے مانٹھار کو ڈے کے راڈ گئیاں اوہ را لے کے جشان منائے اللہ دا حبیب آیا ہے کیونکہ جشان ہے جیڑا بندہ جشان ہے کی نہیں بلندہ اللہ جنہاں کتھے بلے سیوان 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 اللہ پاک کے جشان منائے جنہ کامن چھتے تلوایا اللہ پاک کے جشان منائے جنہ کامن چھتے تلوایا اچھا گھران کے جنہیں اللہ دا حبیب آیا ہے اچھا گھران کے جنہیں اللہ دا حبیب آیا ہے اور اللہ کے جشان منائے اللہ دا حبیب آیا ہے اللہ دا حبیب آیا ہے اللہ دا حبیب آیا ہے اور علی کے جشان منائے اللہ دا حبیب آیا ہے جنہ سمدہ اللہ باندہ اللہ دا حبیب جنہ سمدہ جنہ سمدہ جنہ سمدہ اللہ حبیب آیا ہے جن جا صدق دنیا ہے گاہ کے سہوڑا کو فاردہ ساکی او دے نام دے لنگار چلا آئے اللہ دا حبیب آئے اور علی کے جن شان منا آئے اللہ دا حبیب آئے پیدہ سیدہ سا فکرانے فر یفرہ تو فرمانے پیدہ سیدہ سا فکرانے فر یفرہ تو فرمانے خوشیان کے سہرے گائے اللہ دا حبیب آئے اور علی کے جن شان منا آئے اللہ دا حبیب آئے جیڑا خون لے مرین تو آئے کابیل چکا جام چکاوے او سنو علی آہ دا جیڑا سچین آنا بس جان رہو ہے جیڑا سچین آنا بس جان رہو ہے جیڑا سچین آنا بس جان رہو ہے جیڑا کھولے تبرین جوا میں کابے وٹکا تکم ٹکا میں اے عسن انیم سبحان اللہ موہ ہر کو یاد ہے اللہ اللہ تے دلو کمر بلیندہ کوئی ہے موہ ہر کو یاد ہے اللہ اللہ تے دلو کمر بلیندہ کوئی ہے جہاں کیتہ ایشک نبی دے نال ملاقات انا دی ہوئیے اسا نوکر پنجاب آرہ دے ساڑی مالک سونر زوئیے سانو مارے شہر مدینے جہاں ساتھ رہنی شرم دل ہوئیے ساڑ چمینوں میں بجدہ آما اپنے دل دے کیوے مناما نصیب سینگر جگہ دے آکا دکھا دے روزہ میں پر نجاما ساڑ چھا تھے ساڑ چھا تھا جب آپ سلاؤ حمد دے ہمیں ساڑ چھا تھے ساڑ چھا تھا ساڑ چھا تھا السلام علیہ وآلہ وسلم سلام علیہ وآلہ وسلم سلام علیہ وآلہ وسلم سلام علیہ وآلہ وسلم سلام علیہ وآلہ وسلم اللہ نے محبور احبایا کہ آنا والیوں میں نور بہت ہے کہ مید علی ہی کے نور سے آئے کہ انداز ذکر کردی ہے اسے اداز ذکر اللہ ذکر سبحان اللہ تو آٹی جناب رہی ڈلی کیوں پائے ہوئے ہیں تو میرے دوست اس راستے سبحان دا مطلب ہے کہ اللہ پاک ہے اللہ نے پاک تو سب رہی ہے اللہ کا انداز پاک بڑھا کے آنے تو آٹی مر دیئے کہ پاک ہو جناب پاک ہو تو آٹی آپ ہی مر دیئے کہ جس گارے ذکر حضور دا نہیں او جیندہ گارے کے کام دا نہیں جس دلے کے خوب پانچتان دی نہیں میرا دوست ایک خدا دا فیصلہ ہے او جیندہ جس جہنمی ہے جب کعب مر کے کام دا نہیں او جیندہ جس جہنمی ہے جب کعب مر کے کام دا نہیں اور یا اللہ صدق نبی دے تیری جنابی چون ایک تیر محرف ایک تیر مگنا تیرے واسطے اتنی کل کلی نہیں میرے لئے اچھی تیر مگنا یا نہ تو والی سب کو درتا دا تائیں ہو کے میں دیر تیر مگنا اور کچھ نہیں مگتا یا موضا قل مصور لے دا وقت سے اخیر مگنا کیونکہ اچھی ایسا آئے بیٹھے ہیں اپنی زیادہ 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 زکر خوش ہونا لگا ہے اپنے زکر محبوب زیادہ زیادہ خوش ہونا لگا ہے ہمیں دوست 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 اس واسطے اللہ نے شانہ ایسی ادا کی کیا کیا چانو ٹوٹے کر سکتا ہے لگتا سورج پچھا بلا سکتا ہے آسے بے دکتا نو قدمہ میں چکوا سکتا ہے من جانے بجلے جابر بے حد پیر کی کو چکوا سکتا ہے آوے ایک پیار کے بعد میں کعبیدہ رحمت اللہ سکتا ہے تک کعبیدہ رحمت اللہ سکتا ہے ساڑے سوڑے نبی نے آقا علیہ السلام نے کہ جنگ دے اصر ہوتی آئیں جنگ دے اصر ہوتی آئیں سہی دکتا ہے جنگ دے اصر ہوتی آئیں اسے اصر محبوب زیادہ ہوتی آئیں جنہی تصویر کرتا ہے اللہ اللہ ہونی تاریفہ کرتا ہے ساری زرگی مکوشی تو ہوتے میں مکوش آئیں مجھ سے مگر مکوشی سارے ذکر اتکار مکوشی اللہ دا ذکر مکوشی نبی دا ذکر موڑی خودا ہے اللہ دا ذکر مکوشی نبی دا ذکر موڑی خودا ہے حضرتا نہیں مکوشا وہ تو وعدہ اولہ حریک ہے تو پھر دوست دوست اس وقت میں اے اکھر ربیاں اللہ دے ذکر محبوب دا ذکر جنہی تصویر جنات کے لئے آپ پہتے چھیک دے دیئے جنر اصر ہوتا بھی نہیں سکتے تو پھر دوست 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 اس وقت میں ذکر دے گئے ربیاں سواب تو لوں اتنا ہوسی کہ آج سام کے آقا کمیلا آجائے نارہ تکبیر نارہ ایسان نارہ ایسان نارہ ایسان نارہ ایسان نارہ ایسان میرے پرشز بان دیامد ہوئیے خوش قسمت دے پیرن میرا دین ایمان کے جنتے جان میری اکھیا دی تصویریں سیدہ بے دین تسائی ذلکر نے بھائی جان دوہیں ویرے میں جائے کمر منائے راب سائی ہوئی نا دے بابا او تنویریں سبحان اللہ لگ نظر نجاوی پیرا میری میں ویک کے دین اٹھار ریا سبحان اللہ سبحان اللہ سارے پڑھونا میں بھی پڑھ ریا اللہ پاک بڑھائے تو نہیں سوڑا اور روز غلامی کر ریا سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ تو میرے دوست مرسیقہ مقصر کہ مہمان اکرامی جسی فرمائے نورانی ویڈانی ویان فرمیشے شتازی دلیں اتھارے پجشے میں اسے فکرنا کہ اللہ تعالی اس محبوب تے فیزی تکیمے آدم علیہ السلام نے فرمایا یا اللہ یا اللہ تو راضی ہو جا آدم سبحان اللہ نے عرقیتی کے سونا تو راضی ہو جا نور نجیم اللہ نے عرقیتی کے سونا اللہ تو راضی ہو جا ابراہیم خیدل اللہ نے عرقیتی شمال تے جنوب جناب زمین کی اسمان اسمان والے سارے جنوب آدم کہ اللہ تورا دیو جا لیکن اللہ تعالی نے فرمایا کہ احباب عبوبہ ساری دنیا مئن بادی تورا دیو جا سارے ہمتے سارے آدم پورا دیو جا مشتر کے بنگر بادی تورا دیو جا شمال تے جنوب آدم تورا دیو جا زمین کی اسمان ازر تورا دیو جا جلکہ یا محبوبہ میں تو جناب این تورا دیو جا دو آدم چاہتے ہیں اللہ کی رضا چاہتے ہیں دو آدم اور خدا چاہتے ہیں رضا محمد تو دوست دوست اس وقت میں مکسر مزید اور کے رضا باستے جا اللہ دا دیئے تو سارے مختلی کی دیانا کوئی مزید اطراز کرنے کہ محبوبہ کرنے اطراز ایک یلس اوکھی نہیں انہوں دوست کے لئے سارے وست تر جناب نے کوئی مشکل کہ محبوبہ اطراز کہ نال محبوبہ نقطہ چینی جنہ کرنے مال لئی آنا اس نو تو منا فکر سبجے اور جوٹا پیار جی تر گا سان مو سڑی آ در 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 مو مو در 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 آخری لوگ اطرار کرنے کہ نبی سادے بڑی 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 چیلنج کرنے کہ آخر نان باست پانی کرنے تو سوچ جو کرے جا تو مو چھوڑ دی کہ نبی پانی پانی تے تو سوئی ترہ آسا من جاؤں جاؤں اس سوئی ترہ آسا من جاؤں گے اور سوئی تب پار گیا پیڑے فرق تُری جاؤ آسا من جاؤں گے اس ساری مقشش کرائی رب کرو تو حق بکش آسا من جاؤں گے اس نار اشارے تبردوست اس نار اشارے اچند آیا ہے بلک جاؤ آسا من جاؤں گئی تبردوست اس واسطے اجلا سوئی سوال گرے لیں کہ اکم طور جگ گیا تو اس وادی مان نہیں سان اللہ تعالی میری اگر شکر کرے جلکی سوس سے محب آئے اور علماء بیان شروع تفیق دے عمل سبحان اللہ اشک ویخو خدا ویخو تیار شوٹا سجائند آئے اشک ویخو خدا ویخو تیار شوٹا سجائند آئے جنگ ویخ نجان کے مردہ انہوں آپ پہ ملائند آئے بیق ظلف و حیران تھی آئے بیق ظلف و حیران تھی آئے رات کالی ملائند آئے سوڑا اتنا اتنا مصال کوئی نہیں کوئی اکھ بھی اللہ ٹکائنگا آئے نور ملیا نبیل ملیا دی دار سوڑا کرنگا آئے جنہ میں صناح خانی مصطفی محمد نشاد محمد محمد نشاد محرز بھی خانوال تو تشریح لائے چکے خدا نتائم دے سجی سوڑا ورسول اللہ موسیقی 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 ارے قریب سے جو بھی ان کے خوزرہ حضور نے موستورا کے دیکھا کہوں نے دیوالی اللہ ارے قربار بڑا سونا تھاؤ تھاؤ تیرہ مدوستی تھاؤ تھاؤ تیرہ مدوستی ہے ہر تھاؤ تیرہ مدوستی ہے ہر تھاؤ تیرہ مدوستی ہے ایک روزہ پاکے دنیا میں جنوے اکھیا دل میں رجدائے بھار پاکے دنیا میں سونا بھار پاکے دنیا میں سونا تھاؤ تیرہ جنو load یہ دھر بات کس طرح سن رہا ہے جن پہ اتری ہے آیا پہل ہی ارے وہ بھرانا بھرانی لے حضور پہ ہے تو دھر بھرانی لے ہر بھرانا سن سوہ 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 آلہ حضور تائید لائے چسٹر 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 صبح صبح احباد میں ہوئی بھٹا ہے بھڑا 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 اچھا میری عادت میں زبردستی سبحان اللہ نہیں اپنے مگر شیر چمکہ لگے تو بات سجی اسی نہ کرنا وہ میں آن دینا توانا اگر آکے ہوئے بھڑا 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 میں ڈریکٹ آکے سرکار سے بھار گئے تو اپڑے ناتشن بھار دیا تو جو کرے سے صبح بھڑا 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 سکلے مورکہ آیا ہے تارا مورکہ آیا ہے میں غدا تو بادشاہ پر میں پیالا اور دن دینا تیرا دے ڈال سکتا نور کا ان کی نسلے پر ہیں بچہ بچہ نور کا اور وہ ہٹ میں نور کھل کا سب گھرانا نور کا کھول ہے دے والے دے والے ہر پار ہر پار برا راسوں سو ہر نور لب نور دہ نور بدن نور زکزن اور گذرا جار سا ہوئی راہ نور اس نقل رسالتا اے ہر پر بس امر نور جسم نور و جان نور و قدم کیا بات رہا اس جمنستان قرم رہی حسین اور حسن نور قدم و قدم علی قریب کو اپنی پسند رکھا کر علی کے نام کو اپنی پسند رکھا کر اگر نہیں تو جبان اپنی باندرم کھا اگر تجاہے دنیا میں سرفرازی ہو علی کے نام کو اپنی پسند رکھا کر علی کے نام کو اپنی پسند رکھا کر اگر نہیں تو جبان اپنی باندرم کھا کر علی کے نام کو اپنی پسند رکھا کر علی کے نام کو اپنی پسند رکھا کر علی کے نام پسند رکھا کر علی کے نام کو اپنی پسند رکھا کر علی کے نام کو پسند رکھا کر سوڑا توڑنے دن دے بار دیدہ کار بار بنا سوڑا بینا بنائے بغیر برامن شہ مشرقین بن جاتے ہیں بنا بنائے شہ مشرقین بن جاتے ہیں جناب فاطمہ کے دل کا چین بن جاتے ہیں بنا بنائے شہ مشرقین بن جاتے ہیں جناب فاطمہ کے دل کا چین بن جاتے ہیں خدا نہ کھو حسین بن جاتے ہیں کار بنا سوڑا 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 کار بنا سو� نای پچھنے دی گال نای دسنے دی گال کرن گال روے گال رکھنے دی گال نائے پچھنے دی کال نائے دسنے دی کال موسیقی 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 نہ ہوا نہ ہے نہ ہوگا پھر کوئی پھر خرم میں پیدا نہ ہوا نہ ہے نہ ہوگا کوئی پھر خرم میں پیدا کوئی پھر خرم میں پیدا نہ ہوا نہ ہے نہ ہوگا دلہا خدا کے گھر کی اور دلہا نبی کے گھر کی دلہا خدا کے گھر کی دلہا خدا کے گھر کی اور دلہا نبی کے گھر کی دلیا میں ایسا رشتہ نہ ہوا نہ ہوا نہ ہے نہ ہو دلہا میں ایسا رشتہ نہ ہوا نہ ہوا نہ ہے نہ ہو دلہا خدا دلہا خدا دلہا خدا 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 چکریلے خدا موسیقی زہرہ پہ بھانک کرما جتنا ہوا ہے رسوہ اتنا تو کوئی رسوہ نہ ہوا نہ ہے نہ ہوا اللہ مطول اللہ ایلی میں تیرے گھر آگے تو صدقے حسن حسین میں جانے تو صدقے یڑا پیارے نانا نعرہ چلاوے قسم خدا بھی دیوانے تو صدقے میکن کو جنے پولارے چنگین اکیسا میں نظارے چنگین چانوی چنگا شتارے چنگین کبارنو ملے سہارے چنگین اور پورے لوگاں تنا پہ چاوے ایلید ناوک مارا سارے چنگین وہ بانگے تھنڈا کتھیاں دیں جیڑے ہار لگی ہے جہاں گئے جنہوں نام ایلید ناوئی رکھیا ہے اور میرے دلوں بھاگ آئے کئی داتاں میں بھی بھالا لاتا کئی بہت سونام سڑا گئے پہ کمر چوے سر کا شرطہ ہیتاں رام دے ناوئی راہ ملا آگا ہے کرا کے تاریخ میں پیران دیں میرا پیر لوگ کھا پیر ہے وہ دی ہاتھ دے بھائیت مہے ہونا وہ دے بلکل لے خقیر ہے جنہاں بھائیاں دیں کوئی گول کوئی نہیں اتحار رکھا ہم ضمیر ہے یہ کمر بنایا رام ساہی نو ناندہ بہت بہت نویر ہے جنہاں رام نے شان ملان کیتا ہے وہ دے نا دو کمر وکا سکنا مدپڑ کے پاک کتاب ہیتو سلیہاں دیں میرے پکا سکنا جنہاں عشق نبیہ دنے ہی آندا وہ سبچھر دیں نال مجھا سکنا ہر تھارت اللہ والے ہیں ناو میں ملطان مکا سکنا ہر تھارت اللہ والے ہیں ناو میں ملطان مکا سکنا مجھنیت میں جاور نراتے نو دسنا کتے میرے پھدا تے نو دسنا محمد میرے پھرا تے نو دسنا چگر جنہیاں سبا تے نو دسنا میں اللہ دا نور پھدا تے نو دسنا کہ ساڑی بکشے جب بھارا ہے چایا کہ ساڑی بکشے جب بھارا ہے چایا تو بھلا نہ وقتہ مشاہ تے نو دسنا علیمہ اے افتہ جھولا جھولایا اور شہد راب نے ایک مول مہایا اہلین اے سوئے اے گلنال لائیا تو پاکہ دا ذکر علاہ تے نو دسنا اللہ دا موقتہ محمد میرے میں اس کا دا کمر میں پاکہ یقین ہے کہ سبا انہ آمی بھلایا تے نو دسنا سبان اللہ ساڑے ملتان تو عالم مہترہ مکھائے ہو تو شریف لائچو کے ملتان بسم اللہ سبان اللہ دوبارہ دوڑا ہمیں بھوڑ کریں جنڈا راب نے شان بھولان کیتا ہے اوہے نہ تو کمر بکا سگنا میں تو پڑھ کے پاک کتاب ہوتوں سلیح اللہ دا گھر کے پکا سگنا تجیڑا عشق نبیتے نہیں آندا اس بشر کے نال بنیا سگنا سبان اللہ موسیقی اما بعد قَالَ النَّبِيُّ صَلَّ اللَّهُ عَلَيْهِ وَعَلِهِ وَسَلَّمَ اَوَّلُمَا خَلَقَ اللَّهُ رُوحِ اَوَّلُمَا خَلَقَ اللَّهُ الْعَقْرَ قَوْقَ مَاکَالَ قُرْبِزِنِ عِلْمٌ وَحِلْمٌ وَمَعْرِفَةً وَتَقْوَى السَّلَاةُ وَسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا سِيَّدِينَ يَا رُسُولَ اللَّهُ وَعَلَى آلِكَ وَأَسْرَانِكَ يَا حَبِيبَ اللَّهُ السَّلَاةُ وَسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا سِيَّدِينَ يَا جَدَّ الْحَسَلَ وَالْحُسْرِينَ مَوْلَا وَمَوْلَسَكَ لَيْنِ عَبِ الْكَاسِمِ محمد ابن عبداللہ نور من نور اللہ یا ایوہ المشتاکون ابن جمال صلو علیہ وعالی وسلم و تسلیم اللہم صلی علی سیدنا ومولانا محمد دین وعلى آلہ وَأَسْحَابِهِ وَبَارِك وَسَلِم صدر مجلس فخر و سرداد حضرت قبلہ شاہ صاحب دامت بقاتو حضرات علماء کرام مکرم میزبان حضرات انتظامیہ معذر شوکہ آزرین سامعین ذکر جشن ولادت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلمہ کی خوشی کا یہ مبارک جلسہ کانفرنس اور یہ احتمال حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلمہ کی عظمت شامعہ اہلِ ایمان کے ایمان میں حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلمہ کے کمالات کا فیضان جاری و ساری کرنے کے لئے آپ اور میں یہاں جمع ہیں پروردگارِ عالم انتظامیہ کا یہ انتظام کرنا آپ کا میرا سب حضرات کا یہاں حاضر اور شریک و ناربِ قائلات اسے اپنے بارگاہ میں اور اپنے حبیبِ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلمہ کی بارگاہ میں اسے قبول فرمائے موضوع اور عنوان حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلمہ کی عظمت اور شان کے بارے میں ایک بنیادی نظریہ اور ایک عقیدہ کہ ایک مسلمان کو اپنے نبی کے بارے میں کیا عقیدہ رکھنا چاہتا ہے قرآن اور سنت کی روشنی میں نبی کون ہوتا ہے اور نبی کیا ہوتا ہے اور رسول اس کی حصیت کیا ہے میرے حسانی المکرم شیخ الاسلام علامہ ڈاکٹر محمد طاہر القادری دامت برکات وآلہ علیہ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلمہ کی رسالت اور نبوت کے بعد میں جو خاص نقطہ بیان کرتے ہیں وہ نقطہ اس وقت امت مسلمہ کی بہت بڑی بنیادی ضرورت گفتگو کا آغاز اس جملے سے ہوتا ہے کہ نبی بیق وقت دو چیزوں سے عبارت ہوتا ہے ایک طرف سے وہ اللہ سے واصل ہے اور دوسری جیتے ہیں وہ مخلوق میں یعنی اس کا تعلق نبی کا رسول کا اللہ سے بھی ہے اور مخلوق سے بھی یعنی اللہ سے اس کا رابطہ اور مخلوق سے رابطہ اس کا مطلب یہ ہے وہ ہے برزخ وہ کیا ہے برزخ کہ ایک طرف سے وہ پیغام رسول کرتا ہے اور مخلوق میں اللہ کی اس پیغام کو وہ ڈیلیور کرتا ہے پہنچاتا ہے لہذا نبی کی دو جہتے ہیں ایک جہت اس کی عبدیت کی ہے دوسری جہت اس کی رسالت کی ہے یعنی جہت عبدیت میں وہ اللہ کا بندہ ہے اور جہت رسالت میں وہ انسانوں کا نبی ہے بات پڑی لائے کے توجہ ہے سمجھنے والی بات ہے تاکہ غلط فہمیوں کا ازالہ ہوا فتنوں کا دور ہے ابتلاع اور عزمیش کا دور ہے امت بہت بڑے بہران سے دوچار ہے اس امت کو اس بہران سے نکالنے کا قرآنی تناظر کیا ہے قرآنی مناج کیا ہے قرآن کیا دعوت ہے فکر دیتا ہے یعنی نبی اللہ سے بھی واصل ہے اور مخلوق میں بھی شامل نمبر ایک نمبر دو ایک جہت میں وہ عبد ہے بندہ ہے دوسری جہت میں وہ رسول ہے اور وہ نبی ہے لہذا اب اس کی دو جیتے ہو گئی کہ وہ انسانوں میں اس کا مقام بشریت کا مسلیت کا اس کا مقام ہے اور عظمت اور شان کے اعتبار سے اس کی ایک اور جہت بھی ہے جو عظمت فضیلت دیکھئے قرآن مجید میں ایک ہی آیت میں اللہ رب العزت نے دو جہتیں بھیان کی کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قُلْ اِنَّمَا آنَا بَاشَرُونَ مِسْلُكُمْ یُوْحَا اِلَيَّ آیت ایک ہے ایک ہی آیت دو ڈیریکشن ہے دو زابیہ ہیں دو پہلو ہیں دو رخ ہیں اور دو سنتیں قرآن ایک ہی آیت میں حضور کی مشلیت اور بشریت کو بھی بیان کرتا ہے اور نبی علیہ السلام کی وجہ فضیلت بھی بیان کرتا ہے بہران کب ہے بہران تب پیدا ہوتا ہے کہ جب بندہ ایک چیز کو لے اور دوسری چیز کو چھوڑ دیں تو قرآن کی آیت کا تقاضہ یہ ہے کہ بیعقبت دونوں چیزوں کو نگاہ میں رکھنا عقیدے کی بنیاد بنانا ضروری ہے اور قرآن یہی بات کرتا ہے کہ اے لوگو تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ تم بعض آیتوں پر ایمان رکھتے ہو اور بعض آیتوں کا انکار کرتے ہو کہ بعض چیزوں کو مانتے ہیں جو تمہارے ذہن فکر اور خیال میں جو تمہاری پسند میں آئی ہیں انہیں تو تم مانتے ہیں اور جو چیزیں تمہارے مزاد میں طبیعت میں تمہارے خیال میں تمہارے احساس میں تمہارے خود ساختہ تصور میں جو چیزیں نہیں آئی ہیں ان کو تم نہیں مانتے ہیں فرمایا کہ بعض کا ماننا اور بعض کا نہ ماننا فرمایا اس سے عقیدہ جو ہے وہ ٹھیک نہیں ہوتا قرآن کہتا ہے کہ بیق بک اسے ہر اعتبار سے سمجھا جائے اور مانا جائے اور پہچانا جائے قرآن کہتا ہے کہ اے نبی کل انہا مانا باشر و مسلکوں اے نبی میں آپ کو فرماتا ہوں میرا حکم ہے کہ تُو فرما اپنی زبان سے کن کو یہ جو کفار مشبقین ہیں ان کو بتا کہ میں صورت بشریت میں تمہاری طرح کہیں میری بشریت کو دیکھ کر کہیں پسل نہ جانا بہک نہ جانا کہیں اپنی بشریت کو میری بشریت پر قیاس نہ کریں اور اپنی بشریت کو میرے جیسا نہ سمجھنا اور مجھے اپنی طرح نہ سمجھنا یوہا علیہ کہ تم جانتے نہیں ہو کہ میرے اندر وجہ فضیلت بھی موجود ہے کہ میں تمہارے اندر شامل ہوں لیکن میرے اوپر اللہ کا قرآن نادل ہوتا ہے اللہ کی وحی نادل ہوتا ہے اگر یہی وحی اگر یہی قرآن اور نزول قرآن اگر یہ نازل ہو پتھروں پر پہاڑوں پر تو پورے زرزہ ہو جانا ہے تو میں نے اس سینہ رسول کو اس سرچشمہ قلب مصطفیٰ کو میں نے اپنی وحی کا محبت بنایا مرکز بنایا سرچشمہ بنایا لہٰذا میں ہر ایک سے تو کلام نہیں کرتا ہوں کلام تو میں اپنے مقصود اور منتخب چونیدہ نبیوں سے کرتا ہوں ٹھیک ہے کہ جو نبی آیا ہے وہ مرد آیا ہے نبی جو ہے وہ انسان بن کر آیا ہے وہ جن نہیں ہے وہ فرشتہ نہیں ہے کیوں اس کی وجہ کیا ہے کہ اگر جن اور فرشتہ نبی ہوتا تو امتحان نہیں ہو سکنا تھا لوگوں نے کہنا تھا کہ یہ اگر کوئی آواز اللہ وحی ایسی چیز پر نادل کرتا کہ جو انسانوں سے دیکھی نہ جاتی تو وہ امتحان نہ ہوتی انسان غیر مری چیز کو نہ دیکھی ہوئی چیز کو مان لیتا اور انتحان نہ ہوتا اللہ رب وحی نے انسانوں کے انتحان کے لیے اللہ نے ہم تخب بندوں کو انسانوں کی شکل میں بندے کو بھیجا نبیوں کو کہا ان کے ساتھ اٹھو بیٹھو کھاؤ اور پیو اور پھر ان کا انتحان ہے کہ ان کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے والا جو انسان ہے وہ انتحان اور عزمیش کے لیے آیا ہے کہ یہ بندے اس کے ساتھ سمجھتے ہیں یا اس کو اپنے جیسا یا اپنے آپ کو اس جیسا سمجھتے ہیں یا اس کی عزمت اور فضیلت پر ایمان رکھ کر اللہ کو مانتے ہیں اب بات بڑی لائے کے توجہ ہے یہ گفتگو کسی اور پراظر میں یہ دانش کی اور فکر کی اور عقیدے کی صحیح بنیاد کو استعار کرنے کے لیے بنیادی چیز ہے شاہی پیر جی کے یہ بات یہ نسلوں میں یہاں ایک بات لائے کے توجہ ہے کہ اللہ رب العزت نے نبیوں اور رسولوں کے ماننے اور نماننے کے حالے سے قرآن نے پورے قرآن میں پانچ طبقات کا ذکر کیا دیا کتنے طبقات کا پانچ طبقوں کا قرآن ذکر کرتا ہے ایک طبقہ کفار کا دوسرا طبقہ مشرقین کا تیسرا طبقہ منافقین کا چوتھا طبقہ مداہنین کا پانچہ طبقہ مومنین مخلزین کا اب آئیے ذرا قرآن مجید کی پورا خلاصہ پورا ایک ایس ایم اور پورا ایک جوہر اس مختصر بات کہ کفار نبیوں کے بارے میں یا عقیدہ رکھتے تھے کس بنیاد پر انہوں نے انکار کیا مشرقین کی امارے گئے ان کا تصبر اور ذہن نبی اور رسول کے بارے میں کیا تھا منافق کیا کہتا تھا مداہن کیا کہتا تھا اور مومن مخلص جو حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ کی آل کی نمینگی میں جناب علی المرتضی اصحاب رسول کی نمینگی میں جناب صدیق اور عمر اور عثمان فرمائن نبی کی آل اور اصحاب کا عقیدہ حضور کی شخصیت کے ملک متعلق حضور علیہ صلی اللہ کی ذات کے متعلق ان کا کیا تھا تو آئیے ذرا اس تھوڑے سے اس وقت میں اس بات سے پردہ ہٹ آئیے کہ کفار نے کیوں انکار کیا قرآن ایک مقام پر نہیں متعدد مقام آگ قرآن نے کہا کہ ہم نبی اور رسول کو نہیں مانتے بھئی کیوں نہیں مانتے انہوں نے کہ اس لیے نہیں مانتے نبی اور نبی کو ہم رسول نہیں مانتے کہ بشر رسول کہ جو بشر بن کے جو بشر ہو کہ وہ کھانا کھاتا ہے یمشون فیل اصحاب وہ بازار میں چلتا ہے لین دین کرتا ہے اسے سردی اسے گرمی لگ دی ہے اس کے بیوی اور بچے اس کے اہل و آیار اس کا خاندان ہے اسے سردی اور گرمی اسے بخار آتا ہے اسے سردی اور گرمی لگتی ہے یمشون فیل اصحاب کہ وہ بزار میں چلتا ہے اور وہ تو کھانا کھاتا ہے لہذا کافر نے نبی کا انکار کیوں کیا کہ اس نے نبی کے کھانے کو اپنے جیسا سجھا اور اپنا کھانا رسول کے کھانے پر قیاس کیا اس لیے کافر نے انکار کیا کہ میں نبی کو نہیں مانتا بھئی کیوں نہیں مانتا اب بات بڑی لائے کے توجہ ہے کہ اس نے اپنی بشریت کو رسول کی بشریت جیسا سمجھا رسول کی بشریت کو اپنی بشریت پر قیاس کیا کہ جو چلے جو پھرے جو مرید دیکھ جانے والا نہ ہوتا ہم تو نہیں مانتے لہٰذا نبی میں دو جیتے تھی دو اس کی ڈیریکشن تھی میرے اس حضی محمد تحر قادری کا یہ تھیسس یہ خودہ یہ تحقیقی بارہ یہ اس امت کا علاج ہے وہ کیا علاج ہے وہ علاج یہ ہے کہ کافر نے رسول کی ذات کو فقط بشریت کے اندر بند دیکھا اسے بشریت تو نظر آئی اسے فضیلت نظر نہ آئی اس نے رسول کو عبدیت کے پیرائے میں تو دیکھا خاک اور خون کے گوشت اور پوش کے اس مجسم خونے میں تو دیکھا لیکن اس کو اللہ کی وحی آنا رسول کا اللہ سے ہم کلام اسے سطرف و منتحہ سے پار اللہ کے قربے خاص میں جانا اس کے ذہن اور دماغ میں لائیا کافر نے بشریت پر مسلیت پر انسانیت پر آدمیت پر خیاس کر کے انکار کیا فضیلت کا بھی انکار کر گئی اور بشریت کے باب میں کافر مارا کیوں لیا اس کی بنیادی وجہ دماغ اس کے خیال اور اس کے احساس اس کا دماغی جو میکنزم ہے اس کا دماغی جو خیال ہے کافر کا وہ کافر نبی کو اس لیے نہیں مانتا اس لیے انکار کر رہا ہے کہ نبی کا کھانا پینا اتھنا بیٹنا سونا جاگنا ہماری طرح ہے اس نے رسول کے سونے کو اپنا سونا اور اپنا سونا رسول کے سونا ایک مماثل سمجھا تو مارا گیا فرمایا اس نے انکار کر ڈالا اب دوسرا طبقہ اب اس کے رییکشن میں مشرقین تھے مشرق کیا تھے انہوں نے اللہ رب العزت کی ذات کی علوہ ویجت میں نبیوں کو شریق کر ڈالا کیوں شریق کیا انہوں نے نبیوں کی فضیلت دیکھ موجزات دیکھ کہ جناب حضرت عیسی علیہ سلام مٹی کے پرندے بناتے ہیں اور مٹی کے پرندے بنا کر انی اخلو کلکون منتی نے کہا تیر سورہ آل عمران کی آیات جناب عیسی علیہ سلام مٹی کے پرندے بناتے ہیں ان کے اندر موک مارتے ہیں پر اللہ کے حکم سے پرندے اڑ جاتے ہیں کوہی کو پرس کے مریض پر ہاتھ رکھتے ہیں تو اللہ ہمیں خصیت وشفاہ دیتا ہے اور انہوں نے موجزے دیکھے حضرت موسیٰ کا موجزہ دیکھا حضرت سلیمان کا موجزہ دیکھا کہ وہ ان کا طاقت جو ہے وہ عواؤں پر میں شریک سمجھا کہ یہ اللہ کے اتار ہے اللہ یہ نبی بن گئے نبی خدا ہے نبی نبی لہذا حضرت میں تجابوس کر کے وہ مارے گئے مشرق کہ انہوں نے علوہویت میں نبی کو شریک کر لگا وقالت یهود ازیغ ابن اللہ وقالت نصار مسیح ابن اللہ یہ مشرق کی وجہ کیا ہوئی بات بری لائے گی اس پوائنٹ کو ذہن سے اوجر نہیں دینا یہ نصروں میں بچوں میں بیٹوں میں بینوں میں بچوں میں اس بات کو ذہنوں میں منتقل کرو کہ کافر کیوں مات کیا اس کی یہ بنی کہ اس کا کل انحصار سوچ کا بشریت اور مثلیت اور مثلیت اور بشریت میں بھی اس نے اپنی بشریت کو اپنے مماثل اپنے متشاہ اپنے جیسا اپنے ہمیس سمجھا مارا گیا مشرق کیوں مارا گیا اس نے نبی کی فضیلت میں تجاب اس کیا منافق قرآن کہتا ہے مزبزبین بین ظالق ولا الہ فرمائے وہ بھی کا کتہ نہ گھر کا نہ گھاٹ کا منافق ہے دوروحہ ہے کافروں کے پاس آتا ہے تو کہتا ہے میں تمہارے ساتھ ہوں اور جب مومن مسلمانوں کے پاس آتا ہے تو فرمائے یہ کچھا ہے اس کا کوئی ذاتی عقیدہ ہی نہیں یہ قرآن بیان کرتا ہے فرمائے کہ منافق کیا ہے مزبزب کیا ہے فرمائے منافق کا کوئی عقیدہ نہیں یہ جدر جاتا ہے یہ بیڑ کی چنہ یہ دوروحہ ہے اس کا ذاتی اس کی سوچ نہیں اس کا فکر عقیدہ کوئی نہیں منافق ہے فرمائے اللہ نے منافق بیان کیا کہ یہ جس طرح کی ہوا چلتی ہے جس طرح کا روک چلتا ہے یہ اس طرح چل بڑتا ہے یہ منافق ہے فرمائے اب چوتھا طبقہ کیا ہے فرمائے متداہنی فرمائے وہ متداہنی کون ہیں فرمائے کہ مداہن کہتے ہیں گستان کو بے عدد کو فرمائے گستان کو بے عدد کون ہوتا ہے اس کی پہچان کیا فرمائے کہ وہ فقط نبی کی فضیلت کا اقرار کرتا ہے بشریت پر اور مسلیت پر تقرار اور اسرار کرتا ہے بار بار نبی کا انسان ہونا بشر ہونا اس پر وہ تقرار اور اسرار کرتا ہے بار بار وہ اپنی گفت ہونے کے نبی اس میں خون تھا اس میں یہ تھا اس میں لوا دہن کرتا ہے کہ اس کا تعلق جو ہے نبی گستاخی جسارت بے عدوی اس کا نتیجہ جا کر نکلتا ہے فرمائے اب علی اور صدیق کا قیدہ کیا ہے آل اور اصحاب کا قیدہ کیا ہے مہاجرین و انصار کا قیدہ کیا ہے علی علی المرتضی کا قیدہ کیا ہے صدیق مصطفی کا قیدہ کیا ہے جناب عمر کا قیدہ کیا ہے عثمان کا قیدہ کیا ہے حسن مصطفی کا قیدہ کیا ہے حسین مصطفی کا قیدہ کیا ہے ایک لاکھ چوبیس ہزار کم و بیش صحاب رسول کا رسول کے بارے میں کیا قیدہ ہے تو آئیے یہ ہے موضوع جو سننے والے فرمایا کہ دیکھئے کہ کافر نے انکار کہ کافر کی اپروچ کافر کا بیان کافر کا بہیویر کافر کا طرز فکر اور اس کا جھتا نظر اور اس کی سوچ کا اینگل کیا ہے اور مومن کے سوچ کا اینگل اور اس کا زابیہ نگاہ برسغیر پاک ہند کے چشتیوں کا قادریوں کا نقش بندیوں کا سہر بردیوں کا یہ جو روزے اور مکبر والے اولیاء اللہ ہیں کہ جو امت کو لڑائیوں سے بچا کر انہیں رسول اللہ کی ذات پر لے آتے حضور کی نسبت سے حضور کی اولاد کا مبدت کا بیج بھی دنوں میں ڈالتے ہیں رسول کی نسبت سے اصحاب رسول کا احترام بھی دنوں میں مطلب یہ کام کنوں نے کیا سنی مشیخ نے اولیاء اللہ نے چشتی اور قادری نقش بندی اور نقش بندی کلندروں نے کیا کام کیا چشتی نقش چشتی اور قادری کلندروں کا کام کیا تھا کہ لوگوں کو حضور کے عقیدے کے بارے میں صحیح دیریکشن دے صوفیوں نے کہا بھائی دیکھو کہ کافر نے رسول اللہ صلی اللہ کے ظاہر کو دیکھا اب یہ ظاہر آل نے بھی دیکھا اصحاب نے بھی دیکھا آئیے دار پھر واقع کے ذریعے سے تاکہ انیلسز ہو جائے کمپیریزن ہو جائے موازنہ ہو جائے تقابل ہو جائے ایک مقارنہ ہو جائے کانٹے پر تول لے کہ کافر کی سوچ نبی کے متعلق کہاں پہنچی اور اصحاب کی اور آل کی سوچ کہاں پہنچ حضور سید مراج پر تشریف لے کر گئے یہ میزبان حضرات یہ حضور کا مقام ہے یہ حضور کی عظمت و شان یہ نبی میراج کی رات گئے ابو جہل کو پتا چلا کہ مسلمانوں پر نبی گیا بھی ہے اور آیا بھی نبی نے اپنا آنا اور جانا اپنے سفر میراج کے احوال بیان کی کہ میں گیا اور آیا میرا بستر گرم تھا کنڈی ہل رہی تھی گزو کا پانی بیسے تھا بستر بیسے گرم تھا میں گیا بھی آیا بھی اس کی ویڈیو رب نے میرے آنکھوں کے سامنے چلائی ہے اور میں یہاں مسجد اقصہ سے مسجد مسجد حرام سے مسجد اقصہ میں میں نے نبیوں کی امامت کروائی ہے پھر پہلے دوسرے تیسرے چوتھے پانچ میں چھتے ساتھ میں آسمان پر سدرت المنتح پر جبرائیل یہ آیات حضور پر نازل ہمیں نبی علیہ السلام نے اپنے اس سفر میراج کا تناز اور بیان کیا تو ابو جاہل نے بکے کی گلیوں میں یہ پرابا گنڈا کیا انہیں کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ جو ہماری طرح کھاتا ہے پیتا ہے اٹھتا ہے بس یہ آسمان سے اوپر اتنا بڑا سفر کہ جہاں نار کے پرے پرے نار بھی موجود ہے پرے زم غریب اس کے اوپر دھنڈا کے پرے بھی ہیں اور ہماری طرح کا کھانے پینے والا اچھنے بیٹھنے والا اب ابو جاہل کی فکر نے انکار کیوں کیا کہ اس نے رسول کے کھانے کو رسول کے چلنے کو رسول کی شخصیت کو اپنی شخصیت کے اور رسول کی شخصیت کو ایک سمجھا اب ابو جاہل صدیق کے پاس آیا صدیق کے اکبر سے پر مجھے یہ بتاؤ کہ کوئی آدمی اگر یہ دعویٰ کرے کہ میں گیا بھی ہوں اور آیا بھی ہوں مانو بھی انہیں کہا تمہارا نبی کہتا ہے فرمایا کہ ٹھیک ہے کہ اگر نبی نے کہا تو میں نے تو اپنے نبی کے کہنے پر اس حقیقت کو مانا ہے جو عقل میں آنے والی نہیں میں نے اللہ کو دیکھا نہیں میں نے اللہ کی علوحیت کو اور اللہ کے الہ ہونے کو معبود ہونے کے اس کے الہ اور اس کے خالق مالک ہونے کو میں نے اس کی کہ اس وقت تک توحید نہیں ہوتی جب تک توحید کا تلو حضور کی زبان سے کائیں گا نبوت اور رسالہ سے اگر توحید کٹ جائے تو توحید نہیں ہوتی توحید وہ ہے جس تلو حضور کے عدد فرمایا حضور کا عدد وہ عدد ہے جس کا توحید اس کے اوپر سایا کیونکہ حضور کا عدد اللہ کا حکم ہے تو لہٰذا لائے کے توجہ ہے جناب صدیق نے کہا کہ اگر مصطفیٰ نے کہا گئے بھی ہیں اور آئے بھی ہیں تو فرمایا میں تو بڑی بات مانی ہے ان کے کہنے پر اگر ان کا جانا بھی ہوا آنا بھی ہوا اگر یہ محمد ابو جہل نے رسول کو ناسود کے دیروں میں پانی مٹی آگ اور ہوا کے دیروں میں رسول کو مقجد کر کے کہا کہ یہ ناری وجود یہ پانی کا وجود یہ مٹی کا وجود یہ آگ اور پاک سے بنا ہوا اناثر اربا کا وجود یہ کیسے جائے اس نے رسول کو مٹی سمجھا پانی سمجھا آگ اور ہوا سے سمجھا یہی چیز رسول کا اٹھنا بیٹھنا کھانا پینا صدیق نے بھی دیکھا اور صدیق کا دیکھنا اور تھا کیوں اس نے کہ بھئی بات یہ ہے کہ رسول کی ہیں دو جہتے ایک جہت مسلیت اور بشریت کی ہے اور دوسری جہت جہت وہ عزمت و فضیلت بھی ہیں ایک طرف سے وہ بندے بھی ہیں دوسری طرف سے وہ رسول بھی ہیں ایک طرف سے وہ رب سے بھی رابطے میں ہیں مخلوق میں بھی اتھر سے لیتے ہیں اور اتھر دیتے ہیں نبی ہوتا بھی وہ ہی ہے جو اس کے لینے کی خاصیت بھی رکھے ادھر دینے کی مناسبت بھی رکھے اگر نبی میں یہ علاقہ نہ ہو یہ رابطہ نہ ہو کہ رب سے لے گا کیسے ادھر دے گا کیسے تو اللہ نے نبی میں دو مناسبت رکھی رب سے وصول کرنے کی صلاحیت بھی رسول کی ذات میں پیدا کی اور ادھر یہ جو انسان تھے ان کو بھی رسول کی مناسبت میں رکھا تاکہ یہ رسول سے استفاد کر سکے رسول سے لے سکے رسول ان کے لئے رول مادل بنے ان کے لئے عصوی حسنہ بنے ان کی چال ان کی رفتار ان کا اٹھنا ان کا بیٹھنا ان کی شفقت ان کا اللہ کی طرف رجوع کرنا چھوٹے پر شفقت کرنا بڑے کا عدم کرنا ہمسائے کا لحاظ کرنا نماز پڑھنا یہ مادل یہ رول مادل یہ نمونہ یہ عصوی حسنہ کون بتائے گا اگر رسول نماز نہیں پڑھیں تو نماز پڑھنے کا طریقہ کیسے آئے چھوٹے پر شفقت کرنا رسول کر نہیں دکھائے گا تو پتہ کیسے چلے گا بھائی رسول کا لواب دہن پاسر میں دیکھا تو انکاف کر بیٹھا لیکن جب انس نے دیکھا جب ابو حریرہ نے دیکھا کہ رسول کے موں میں دہن میں لواب ہے پر اس لواب دہن کی برکت نہیں دیکھی کہ اگر وہ مکہ کے اور مدینہ کے کھارے پانی کے پیوں میں اگر یہ لواب دہن جائے لواب دہن اگر جائے یہ لواب اور یہ تھوک جائے تو کھارے پانی کو بیٹھا کر دے کافر نے لواب کو دیکھا پر لواب کی برکت نہ دیکھی آگ اور اصحاب نے رسول کا لواب دیکھا لواب دیکھ لواب کے اندر پائی جانے والی عظمت و فضیلت کو دیکھا کہ کھارے پانی کے کمے میں جائے تو وہ مٹھا ہو جائے کھارے پانی کے کمے میں جائے تو پشبود دار ہو جائے کھارے پانی کے کمے کی سطح میں جائے تو نجلی سطح اوپر ہو کر جائے نبی کی اس رضو احزاب کے موقع پر رسول کے پیٹ پر بھوک کے بیس شکم پر پیٹ پر پتھر بندے دیکھ کہ نبی علیہ سلام رضو خندق کے موقع پر میرے آقا خندق کو کھوٹتے ہیں روک لگتی ہے پتھر بندہ ہوا ہے کافر بد باق کو رسول کے پیٹ پر بھوک کے بیس پتھر بندے کو نظر آئے لیکن جابر کے گھر میں آ کر وہ ایک کھانے کو سترہ سو صحابہ کے لئے اس کھانے کا دسترخان کھولنا کو نظر نہ آیا یہ نظر صحابہ کو نظر آیا کہ حضور کو بھوک نہ لگتی تو بھوک وقت پر کھانا کھانا یہ حضور کی سنت کیسے بنتا کھانا 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 دسترخان میں بیچینی استراب نہیں کرنا آداب ایٹی کیس میڈرز کے ساتھ کھانا کھانا نہیں فرما یہ اگر میرے مصطفیٰ نہ کھاتے تو کھانے کا عدب کھانا دسترخان پر پیٹ کھانا کھانا تو میرے آقا کا لوگوں کو پیٹ پر پتھر بندہ تو نظر آیا انہوں نے رسول کے پیٹ پر پتھر بندے دیکھے وہ رسول کی بشریت کو رسول کی بشریت کے مماغل قرار دے کر رسول کی عظمت کا انخار کر دیا یہ ہے مومنانہ ذہن کا ہے کہ میرے آقا کریم کا وہ لعاب دان وہ خیبر کے موقع پر علی کی دکھتی ہوئی آنکھ پر لگتا ہے تو علی کی دکھتی ہوئی آنکھ آشوہ چشم کا مدعوہ ہوتا ہے اور میرے آقا کریم صلو اللہ علیہ وآلہ وسلم جناب علی کی اس دکھتی ہوئی آنکھ پر جو میرے آقا نے اپنا لعاب لگایا تو انہیں تو فقط یہاں تک سنا فرمایا ہر مولوے کی ہر دانشور کی ہر فہم والے کی اپنا ایک درجہ ہے لوگوں کو تو فقط یہی نظر آیا کہ میرے آقا نے علی کی دکھتی ہوئی آنکھ پر لعاب لگایا تو علی کی دکھتی ہوئی آنکھ ٹھیک ہو گئی میرے اصدی یا مکرم شیخ علی علامہ ڈاکٹر طاہر و قادری صاحب نے آگے بڑھ کر بات کی فرمایا اصل میں تو علی کی دکھتی ہوئی آنکھ پر رسول اللہ اپنا لعاب لگا کر یہ سینس دانوں کی تحقیق درواز مصطفی کور رکھتے کہ ایک وقت آئے گا کہ آنکھیں دکھیں گی اور آنکھوں میں تکلیف ہوگی آنکھیں بہیں گی جب بہیں گی تو پھر لوگ آئی سپیشلسٹ آئی سرجن کے پاس آئی سپیشلسٹ کے پاس لوگ جائیں گے تو وہ اس کو ریفر کرے گا کیا آئی ڈراب کہ کتروں کی دوائیاں وہ کتروں والے ڈراب ان کی آنکھوں میں ڈالو تو رسول اللہ نے علی کی دکھتی آنکھ پر اپنا لواب دہن لگا کر آئی ڈراب میڈیکل علم کے سائنس کی بلیات لوگوں کو یہی نظر آیا کہ رسول اللہ نے اپنا لواب دہن مکہ مدینے کے کھارے پانی کے پومے میں ڈال کر اس کو تھنڈا نیٹھا اور اس کی سطح کو بلند کیا حاصل میں یہ ٹیکنالوجی کا دروازہ کور نہ تھا میرے آقا کریم نے اپنا لواب دہان وہ کھارے پانی کے کمہ میں ڈال کر یہ ٹیکنالوجیسٹ سائنٹسٹ اور ریسارٹ کو تحقیق کرنے والے لبانتی سجانے والے کہ پانی کے اجزائے صحیحہ اور اجزائے فاسدہ کو کہ یہ پانی کے اجزاء موزر ہیں صحیحت کے لئے نقصان دے اور یہ اجزاء فرمائے فلٹریشن فلانج فرمائے یہ جو پانی کو فلٹر کرنا ہے فلٹریشن کے ذریعے پانی کو صاف کرنا ہے میرے آقا فقط وہ چودہ سو سو سال پہلے کے نبی نہیں میرے آقا تو تا قیام خیامت کے بھی اس سائنسی دور کے بھی تو نبی ہیں میرے آقا نے اپنا نواب تہان کھارے پانی کے کمے میں ڈال کر اس فلٹریشن فلانج کی بنیاد فیزکس اور کمیسٹری پڑھنے والے ایچ کی محیت کو بدل کے بتا دیا کہ یاد رکھ لو کہ پیمی آدان نمیسٹی کا محیت فیزکس کا محیت تبانائی پر کنٹرول کرنے والا انرجی پر کنٹرول کرنے والا وہ کسی شیئے کی محیت کو بدلے تو محیت کا بدلنا اس شیئے کی حقیقت کا بدلنا یہ کسی میڈیکل سائنس کے علم کا نتیجہ نہیں یہ رسول اللہ کے لعا پہ تہم لہذا حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اگلی تو کافر نے دیکھی تو اس نے حضور کی عظمت کا انکار کیا اور اصحاب وآل نے رسول کی اگلی دیکھی پر اس اگلی سے چاند کے دو دکڑے ہوتے بھی دیکھ سورج کا واپس پلٹ بھی دیکھ بات اتنی سی دوستوں پوری گفتگو کا حاصل خلاصہ جوہر کیا دعا فرمایا کہ رسول کی مشلیت بشریت برحق ہے اس کا انکار کرنا کفر ہے جو رسول اللہ کو خیر البشر سید البشر افضل حضور کی بشریت انسانیت کاملہ کا جو انکار کرے وہ کافر ہے جو رسول کی بشریت کو اپنی بشریت پر سمجھے اور رسول کی عظمت اور فضیلت کا قائل نہ ہو کہ رسول بشر ہو کر ایسے بشر ہیں کہ جبرائیل بھی حضور کے وضو پر وضو کرنے کے لئے آئے فرمایا کہ بات ختم کرتا ہوں شاہ جی کہ حضور آرام فرماتے میرے آقا آرام سے اٹھے اٹھ کر حضور نے وضو کی بغیر نماز پڑھائی جناب ام المومنین نے سوال کیا صحابہ نے پوچھا کہ یا رسول آپ تو سوئے رہے تھے آپ تو سونے کی میں نے آواز سنی تھی حضور نے فرمایا تنام اینی ولا ینا مقلب کہ جب میں سوتا ہوں تو میری آنکھیں سوتی ہیں پر میرا دل نہیں سوتا جب میں سو کر اچھتا ہوں حضور کرتا ہوں تو لوگوں کو نظام شریعت دیتا ہوں اور گاہے گاہے کبھی کبھی سو کر اچھ محمد کو فقط سونے میں نہ دیکھو رسول سونے کی دنیا کے بھی نبی ہیں عالم نوم کے بھی نبی ہیں اور عالم شکلہ بیداری کے بھی نبی ہیں تو لام آلہ نبی ہر عالم کا نبی ہے تو لام آلہ نبی کا اگر رابطہ نید میں نہ ہو سونے اور جاگنے میں نہ دوستو اس وقت سامراج جہودی ایجنسیز مسلمانوں کو شیعہ سنی دیبندی بریلوی کے نام پر لڑا کر ان کو مختلف گروپس میں مختلف طبقوں میں مختلف گیروہ میں مختلف فرقوں میں تقسیم کر کے ایک خون کی ہولی کھینہ چاہ رہی یہ اس وقت امت اتحاد کی ضرورت ہے وحدت اور یک جہتی کی ضرورت ہے وہ یک جہتی حضور کی عظمت پر ہوگی رسول اللہ کے مقام پر ہوگی کہ حضور کی بشریت کا انکار نہیں ہوگا اقرار ہوگا لیکن تقریر میں جلسے میں فضیلت کا اسرار ہوگا کہ لوگوں کو بتاؤ کہ حضور آئے ہے جو آیا ہے وہ بے مثل آیا ہے آیا ہے تو آنے والا پیدا ہونے والا خدا نہیں ہے مابعود نہیں ہے اللہ کا شریک اور ساجی نہیں آیا ہے تو تیری طرح میری طرح نہیں جب ماں کے شکم میں آیا تو حضور پر آیا دنیا پر آیا تو سجدہ کرتے ہوئے آیا جب آیا تو حسل کیا ہوا تھا کجلہ پہنا ہوا تھا اور اس لیے آپ کے چچا بھو طالب فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ کے ننگیج پر پردہ دیکھا میں نے حضور کو کبھی ننگے پر میں نہیں دیکھا فرمایا کہ یہ عظمتیں یہ فضیلتیں اس لیے جناب اممہ آمینہ فرماتی ہے کہ حضور آئے تو میں نے ایک عدم گلندی کا کعبہ کی چھت پر دیکھا ایک شرک اور غرب میں دیکھا اس امت کو اگر کوئی چیز جوڑ سکتی ہے تو وہ حضور کی عظمت اور فضیلت رسول اللہ کا عشق اور محبت رسول اللہ کا عدد فقط نکل نہیں کرنی نماز میں حضور کی نکل نہیں یہ نکل محبت کے ساتھ نماز پڑھنی ہے پر نماز حکم خدا کا ہے ادا مصطفیٰ کی اللہ رب العالمین حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ کی عظمت اور شان کا یہ بزگو کہ بشریت پر شکین رکھنے اور عظمت اور فضیلت کہ حضور جیسا دنیا میں کوئی نہیں نہ حضور کی ہاتھ جیسا کسی کا ہاتھ ہے نہ حضور کی اگلی جیسی کسی کی اگلی ہے نہ حضور کے پسینے جیسا کسی کا پسینہ ہے نہ حضور کی چال اور رفتار اس لئے صوفی نے کہا محمد محمد کریں دے گزر گئی محمد 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 پکیں دے کیوں کہ حضور کی جو حقیقت ہے وہ بشریت سے بھی اوپر ہے اور حضور کی ذات نور سے بھی اوپر ہے کیوں کہ اللہ نے حضور کو پراہ حراس اپنے تجلے اور اپنی شان سے پیدا فرمایا اس لئے قبل عام عبیر سید محر علی شاہ نے فرمایا اس صورت میں میں جان آقا جان آقا جان آقا سچ آقا تیرا بھو شان آقا جس شان تو شان سب بڑھ حضور کی ذات بٹی پانی اور آد اور ہوا سے حضور کی حقیقت نہیں بنی اللہ نے حضور کی حقیقت کو اپنی شان سے اپنے دست قدرہ سے بنایا اور یہی فرق ہے عالم اسحاب میں کہ جس طرح اللہ اور رسول اللہ بنانے والا محمد بننے والا اللہ کے بنانے میں اور حضور کی ذات اور حقیقت زہرہ میں اور حقیقت علی میں حقیقت حسن حسین میں فرمائے محمد اور ان چار ان کے درمیان میں کوئی اور فاصلہ نہیں اللہ نے برا حراس حضور کو بنایا اللہ رب العالمین آپ کو مجھے نبی علیہ السلام جو سرچشم ایمان ہے حضور اصل ایمان ہے اس ایمان کی سرچشم سے جڑ کر حضور کی آل پر سلام کرنے عدد کرنے مبتت اہل بیعت یار کرنے اور حضور کی نصف سے احترام کرنے کی تو فقیق نصی فرمائے یہی بزرگوں کا شیوف کا قیدہ ہے اللہ آپ کو اور میرے آپ کو اور مجھے اور آپ کی میری اصل کو اللہ تعالی حضور کی عظمت اور شان پر اختیار اتفاق وحد یکجتی نصی فرمائے حضور کی ذات تک اور آل مصطفیٰ پر کسرت درود مڑھنے سلام کرنے اور اصحاب عزت اور عبروں میں لا فانی لا حوال برکات کا نزول فرمائے آمین وآخر دعوان سبحان اللہ اے میم محمد والی مولا اپنے نال چلائیے ادھے صدقے دن دے رات مڑھئیے ادھے صدقے کل خود آئیے لا چمک اکتی دے نال حمد رہ رہ تو آئیے اس میم کی بڑی آس بی مال اللہ اے نیم سجائیے ایک سوڑا تے دو اب او سو اللہ تک دائے آپ بنا کے او دی زلط دی قسمہ چیندہ ہے سچی کال لے کول بہا کے اٹھارہ سال دی ایک رات ہو گئے سیک لکھ تی رات بتا کے سڑ آتھ سکتی دو کرم دکا کے اکھ تھر وی جب کوئی سیاد چھوے کھانتے ہو دی رات بستی جیل بیچے تی رات بی آیا شاہ تی رات بستی جیل بیچے تی جی رب دی بہت نیم ہو یا مل اللہ بستی جیل بیچے مل بشن چی میری امت رو کا بہت بہت جی بہت جی جی آئی میری بہت رات بہت سبحان اللہ کون کہتا ہے کہ سایہ تی کر کر نہ تھا میں تک کہتا ہوں کہ جہاں بگو اس آیا سے آیا سیدنا ومولانا محمد وبارک وصلیم وصلو علیه بسم اللہ الرحمن الرحیم رہیم 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 وہ اللہ خالق البارک مصابر لہو الاسماء مصابر يصفر لو ما بالسماوات والارد وہ العزیز الہکیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل یا اجوالکافرون لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد لكم دينكم والجدین بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم يلد ولم يولد ولم يقل له كفوان احد بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم يلد ولم يولد ولم يقل له كفوان احد بسم اللہ الرحمن الرحیم قل أعوذ برب الفلق لاب من شرف خلق ومن شرف سرابق ومن شرف لفرسات من رغت ومن شرحاس الگزاہسات بسم الله الرحمن الرحیم قل أعوذ برب الناس خالق الناس اله الناس من شرف رسواس الخناص الذي يوسعر بشجور الناس والجنة والناس اللہ وآمل بسم الله الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک يوم الدین یا کن عبد و یا کن استعین اجدنا سراغ مستقیم سراغ اللہ تین علمت عليه غیر المغضوب عليهم و نطولین عبیر اسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام مین ذلك جتاب لا ریب فيه خودا للمتاقین الذین يؤمنون بالغیر و يقینون الصلاة و بما ردقناهم ينفقون والذین يؤمنون بما اونجل اینجا وما اونجل من قابلنا بالله اخرى يقینون اولئك على هدف رد و اولئك هم نفرهون انا رحمل اللہ قريب لین الموسیدین دعواهم يا سبحانه اللہ وطاعته يا سلام واخر دعواهم للمدللہ للعالمين فما ادفناك إلا رحمة للاعالمين ما كان محمد الابات من رجال دعوناك رسول اللہ وخاتم النبیين فکانا اللہ بذل شئر علیما ان اللہ ولا اذبتا يسلل على النبی يا ایوان ازنا من يسلو ولي وسلمو تسلیمات اللہم سلی على سیدنا مولانا محمد وعنان سیدنا ومولانا محمد ومارک صلو صلو علی سبحان ربک رب لزمی اما یصفون وصلاب لانا المرسلين ونللہ رب العالمين اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر رحمت کے یارم اللہ امین ایندو والام شریف صلو علی حضور صلو علی احمد ورحمت صلو علی سبحان اللہ بھائی جان سادھے قلو ویک وزور بیٹھا کیدر مولوی دید پائیو دی مدد کرنی ہے اتیا کے کارلیا وے ہو صبح صحر مرے دعا کرنے تیرے وچو مرشد رابط اسراح رابط کا نیک مرشد رابط کا نیک ہوجانے مرشد رات قلو رہی اللہ رب بھی سوحہ سوہانی گھڑی چمکا تیبا کا چاند سوہانی گھڑی چمکا تیبا کا چاند سدل افرود سات پیلا کو سلام مصطبہ جان رحمہ بیلا کو سلام شمع بصر حدایت بیلا کو سلام جس طرح اٹھ گئی دم دم آگایا جس طرح اٹھ گئی دم دم آگایا مصطبہ جان رحمہ بیلا کو سلام شمع بصر حدایت بیلا کو سلام سلام اے خدا کے پیارے رسول رحمہ بیلا کے پیارے رحمہ بیلا کو سلام آمدہ اللہ اللہ علیہ وسلم 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 اللہ اللہ اللہ